بسم اللہ الرحمن الرحیم کمیونسٹ پارٹی کے اہم رہنما نور محمد ترکی نے اقتدار سنبالتے ہی ملک میں اسلام اقدار اور نظریات کے خلاف متعدد احکامات جاری کیے انہوں نے فوجی بغاوت کو انقلاب کا نام دیا اور جو انقلاب کے مخالف تھے ان کا قتل عام شروع کر دیا صرف صبح حیرات میں چوبیس ہزار شہریوں کو ٹینکوں تلے روند ڈالا علماء کرام باعثر قومی شخصیات اور مخالف سیاسی رہنماوں کو پہلے مرحلے میں جیلوں میں ڈالا اور پھر انہیں سزائے موت دے دی نور محمد ترکی نے حفیظ اللہ امین اور ببرک کارمل کے ساتھ مل کر سور انقلاب کے ذریعے افغانستان میں تباہی خون ریزی خانہ جنگی اور طویل بہرانوں کی بنیاد رکھی ڈیڑھ سال تک برسر اقتدار رہنے کے بعد چودہ ستمبر انیس سو ناسی میں ان کی حکومت کا دختہ اُلٹ دیا گیا اور حفیظ اللہ امین نے اقتدار سنبھالا اور نور محمد ترکی کی موت کا حکم دے دیا چونکہ حفیظ اللہ امین نے روس اور امریکہ دونوں ممالک میں تعلیم حاصل کی تھی اس لئے دونوں ممالک نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا تاہم بہت جلد سویت یونین نے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور ان پر سی آئی ایک ایجنٹ ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا اسی دور میں سویت یونین نے افغانستان کے ساتھ پچیس سالہ دوستی معایدے کو توڑتے ہوئے براہ راست ملک میں فوجی جارہیت کی حفیظ اللہ امین کو سویت یونین کے افواج نے ستائیس دسمبر انیسوناسی کو آپریشن توفان ٹریپل تھری کے حصے کے طور پر قتل کر دیا اور ان کی مدت صدارت ماز تین مہینے تک رہی اس کے بعد ستائیس دسمبر انیسوناسی میں ببرک کارمل کو ملک پر مسلط کیا گیا اور ان کی آشیرباد سے وطن عزیز میں سویت افواج نے جارہیت کا ارتکاب کیا جن کے خلاف افغان عوام نے جہاد اور مضاہمت کا عالم بلند کیا ستائیس دسمبر انیسوناسی سے انیسو چھاسی تک ببرک کارمل برسر اقتدار رہے اور اس کے بعد ڈاکٹر نجیب اللہ تیس نومبر انیسو ستاسی سے سولہ اپریل انیسو بینوے تک برسر اقتدار رہے ان دونوں کے ادوار میں سویت افواج کی جارہیت جاری رہی اور ان کے خلاف افغان عوام کی مضاہمت بھی جاری رہی نور محمد ترکی سے لے کر ڈاکٹر نجیب تک سب کمیونسٹ سیاستدان تھے جنہوں نے ملک کو ہوس اقتدار کے نتیجے میں نہ صرف تباہ و برباد کیا بلکہ بیرونی جارہیت کے ذریعے بیس لاکھ سے زائد افغانوں کو شہید کر دیا پندرہ لاکھ زخمی اور لاکھوں عوام کو بے گھر کر دیا گیا اس لیے اس انقلاب کو افغانستان کی تاریخ میں سیاہ دور کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جب نور محمد ترکی نے سردار محمد دعوت خان کو فوج بغاوت کے ذریعے شہید کر دیا تو اس کے بعد ملک میں حصول اقتدار کے لیے رساکشی شروع ہو گئی اس کے بعد حفیظ اللہ امین نے نور محمد ترکی کو ہٹا کر اقتدار سنبھالا اور اس کو قتل کر دیا البتہ ترکی سویت یونین کے ساتھ دوستی و تعاون کا بیس سالہ معایدہ کر چکا تھا اور سویت ایجنسی کی جی بی بگرام میں اپنا بڑا مرکز قائم کر چکی تھی حفیظ اللہ امین کے بارے میں کی جی بی کو شبہ تھا کہ امین درپردہ طور پر سی آئی اے کا ایجنٹ ہے لہٰذا سویت فوجی دستوں نے حفیظ کو قتل کر کے اقتدار کی کرسی پر ببرک کارمل کو بٹھا دیا ٹھائیس اپریل انیس سو بینوے میں ایک معایدے کے تحت ڈاکٹر نجیب اللہ حکومت کے خاتمے کے بعد جہادی لیڈروں پر مشتمل ایک نئی عارضی حکومت قائم کی گئی پہلے مرحلے میں سبغت اللہ مجددی اور اس کے بعد برحان الدین ربانی صدر بن گئے تاہم چند ماہ کے بعد جہادی تنظیموں کے درمیان حصول اقتدار کے لیے رسا کشی شروع ہوئی اور قابل میں مختلف اطراف سے جنگ چھڑ گئی جس کے نتیجے میں قابل کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ملک میں مرکزی حکومت کی رٹ ختم ہو گئی اور ہر صوبے میں الگ الگ حکومتیں قائم ہو گئیں ہر علاقے میں باثر شخصیات اور کمانڈروں نے اپنی نجی حکومتیں قائم کی ملک میں خانہ جنگی کا نیا دور شروع ہوا جس نے کمیونس دور کو بھی پیچھے چھوڑ دیا یہ دور اتنا ظالمانہ اور تاریخ رہا کہ عوام کمیونس دور کو بھی بھول گئے ان مایوس کن صورتحال میں انیس سو چورنوے میں کندھار میں ایک درویش صفت مجاہد ملہ محمد عمر مجاہد نے چند طالبان کے ہمراہ خانہ جنگی بد امنی اور ظلم و فتنہ کے خلاف جہاد شروع کیا اور بہت جلد ملک کے طول و عرض میں فتوحات حاصل کی انہوں نے صبح حیرات تک اور پھر ننگرہار تک امام صوبوں کو فتح کر کے مثالی امن قائم کر دیا اور انیس سو چھینوے میں قابل کو فتح کرنے کے بعد اسلامی حکومت قائم کرنے کا اعلان کر دیا اور اس کے بعد شمالی صوبوں کو بھی فتح کر کے ملک کے نائنٹی فائیو پرسنٹ رگبے پر کنٹرول حاصل کیا ملک میں عادلانہ اسلامی نظام نافذ کر کے خانہ جنگی فتنہ و فساد اور تمام بہرانوں کا خاتمہ کر دیا نائن الیون واقعہ کے بعد امریکہ نے ساتھ اکتوبر دوہزار ایک میں نام نحات دہشتگردی کے خلاف جنگ کی آڑ میں افغانستان پر حملہ کر کے اسلامی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور سابق کمیونسٹوں اور جہادی لیڈروں کو بین کانفرانس کے ذریعے ملک پر مسلط کر دیا جس کے خلاف ایک بار پھر امیر المومنین ملا عمر مجاہد نے عالم جہاد بلند کیا اور دو دہائیوں کی مضاہمت کے بعد امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور دوہا معایدے کے تحت اکتیس اگست دوہزار اکیس میں امریکی فورسز افغانستان سے نکل گئیں اور وطن عزیز ایک بار پھر آزاد ہوا اور امارت اسلامیہ نے ملک بھر میں حکومتی ریٹ قائم کر دی